موزید صافیہ حضرات آپ کے آمد کا بہت بہت شکریہ موزید صافیہ حضرات جب سے کرونا کا یہ جو پینڈیمک ہے یہ ایران اور ایران سے جو ہے پاکستان میں اس نے پیلنا شروع کیا تو اس وقت سے بلوشتان گورنمنٹ وائد صوبہ ہے پورے ملک کا جو سب سے پہلے آگے جا کے اس نے تفتان پہ ٹوئنٹی سیکنڈ فیب کو کرونا کے تدارک کے لیے وہاں پر کارنٹائن سینٹر نے اسٹیبلش کیا جو ہم نے سکریننگ کی بعد ازاں ٹیسٹ کا عمل شروع کیا تو بلوشتان گورنمنٹ جو ہے سب سے پہلے وہ آگے جا کے کرونا سے نبرت آزما رہا اور پھر ہم نے اپنے طور پہ اپنے تھی بلوشتان گورنمنٹ نے پورے بلوشتان میں مختلف ڈسٹکس میں کارنٹائن سینٹر ہم نے اسٹیبلش کیے ہم نے آئیسولیشن فیسٹیٹری اسٹیبلش کیے یہ پری ایمٹ کرتے ہوئے کہ کرونا پہلے گا یہ وزیرالہ بلوشتان جام کامال صاحب کی یہ الفاظ مجھے یاد ہیں یہ ان کا ویجن تھا کہ دنیا میں پہل رہی ہے بلوشتان میں پہلے گا ہمیں وقت ضائق کیے بغیر ارینجمنٹس کرنے چاہیے ایکوپمنٹس پروکیور کرنے چاہیے انسٹریمنٹس پروکیور کرنے چاہیے اور اس وقت سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اب اس وقت یہ کتر آئیسولیشن فیسٹیٹی ہم نے بلوشتان میں اسٹیبلش کیے سترہ سو لوگوں کیلئے چار سو سیٹر ساٹھ لوگوں کیلئے علیہدہ سے کوئٹہ ہم سپینی روڈ پر ایک فیسٹیبلش ہو رہا ہے اور نو سو ساٹھ بیڈڈ فیسٹیٹی درس میں اسٹیبلش ہو گا سیکنڈ فیز میں آزار بیڈڈ اس میں مزید ہم اسٹیبلش کریں گے اسی طرح صرف کوئٹہ میں چار آزار بیڈڈ آئیسولیشن فیسٹیٹی ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں وینٹی لیٹرز ہمارے پاس بارحال کم ہیں ایک سو پھینٹالیس وینٹی لیٹرز ہم نے انڈیا میں کو گزارش کی ہے امید ہے کہ وہ بھی فرام کریں گے اور دوسرا میجر جو اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے تدارک کے لیے جو پوری دنیا میں گلوبلی جو ٹرمنالوجی جو آگے آیا ہے پاپولر ہوا ہے وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا اور سٹیٹیجی پوری دنیا میں جو پروین کرونا پریونٹیو سٹیٹیجی ہے وہ ہے لاکڈاؤن کا پلستان گورنمنٹ نے اور سندھ گورنمنٹ میں ایک ہی روز میں دونوں صوبوں نے اپنے اپنے صوبوں میں لاکڈاؤن کا ڈیسیشن لیا اور آج تقریباً ڈیڑھ ماہ ہوتے ہیں اس فیصلے کو کہ بلستان میں ہم نے لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا اور پہلے ہم نے اس میں ٹو ٹائمز ایکسٹینشن کی اور کل ہم نے پھر ایکسٹینشن کا اس میں فیصلہ کیا تھرڈ ٹائم بلستان گورنمنٹ کا موقف بڑا واضح ہے روز اول سے کہ بلستان میں لاکڈاؤن کا ایکسٹینشن ریلیکسیشن یا ٹرمنیشن یہ تمام ڈیسیشنز پیس کریں گے بلستان میں کرونا کے سپریٹ اور کنٹرول پہ اگر تو بلستان میں کرونا کنٹرول ہوتی ہے تو لاکڈاؤن کو ریلیکس کیا جائے گا مزید کنٹرول ہوگا تو مزید اس کو ریلیکس کیا جائے گا لیکن اگر کرونا پیلتی ہے تو پھر میجر اسٹرک سے اسٹرکتر ہوتے جائیں گے اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ گزشتہ خصوصاً دو ہفتوں میں بلستان میں جو لوکل ہمارا ٹرانسپیشن ہے بڑی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایٹی ایٹ پرسنٹ ہمارا جو ہے تناسب ہے ریشو ہے بلستان میں کرونا کی سپریٹ کا لوکل ٹرانسپیشن یہ وہ صورتیال ہے جس کو دیکھتے ہوئے اموات بلستان میں بڑھ رہے ہیں اکیس ہمارے لوگ جو کرونا پازیٹیو تھے وہ اب تک جام بک ہو چکے ہیں اور پہلے ہمارا جو ریکووری ریٹ تھا وہ ففٹی فائف پرسنٹ تھا گزشتہ دو ہفتوں سے وہ ڈیکلائن کی طرف جاتے جاتے اب صرف ففٹین پرسنٹ پندرہ پرسنٹ رہ گیا ہے یہ وہ تشمیشناک فیگرز ہیں یہ وہ پریشان کن آداد و شمار ہیں وہ آلات ہیں جس کو دیکھتے ہوئے بلستان گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ مزید دو ہفتوں کے لیے بلستان میں جو لوگ ڈاؤن ہے وہ ایکسٹینڈ ہوگی اور انیس مہی تک جو ہے یہ لوگ ڈاؤن کی کیفیت برقرار رہے گی اور ایس اٹس برقرار رہے گی جو پہلے ایس اوپیز جو تیہ ہوئے تھے جس کے تحت ایسنشل فوڈ آئیٹمز میڈیکل سٹورز ایگری کلچر کے کچھ سیکٹرز جو آپ جانتے ہیں سیڈز ہیں فٹیلائزر ہیں آرویسٹنگ کے ساتھ منسلک ایکوپنٹ انسٹریمنٹ اور لیبرز اور پیزنٹ ان کا کام لیکن ایس اوپیز ایوانات کے چارا جات پرندوں کے دانہ پانی یہ شاپس صرف کجور کی دکانیں اور اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن کے شعبے سے منسلک لیبرز ہیں اور کانٹریکٹرز ہیں یا وہ شاپس ہیں جس میں ریت ہے بجری اینٹ یہ وہ گدام اور اس کے علاوہ جو پنکچر ٹائر پنکچر کے شاپس ہیں اور آٹو ورک شاپس ہیں اس میں جو ڈینٹر کے گیراج ہیں وہ انکلوٹ نہیں ہوں گے اس کے علاوہ تمام سیکٹرز تمام شاپس بلوشتان میں وہ بند رہیں گے اور اسی طرح ایسیشل سرویس ڈیلیوری جو دفاتر ہیں چاہے پبلک ہو یا پرائیویٹ ان کے علاوہ تمام دفاتر وہ بھی کلوزڈ رہیں گے اور اس سکول جو ہے ویسے فیڈل گورنمنٹ کا جو ڈیسیشن ہے اکتیس مہے تک وہ بند رہیں گے اور یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ اس پہ سختی سے عمل درامت ہوگا وہ لوگ جو لاکڈاؤن کے اس فیصلے کی وائلیشن کریں گے ان کو گرفتار کیا جائے گا پہلے بھی گرفتاری عمل میں آئی ہے میں آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کروں گا مزید ہم اس لیے سختی کرنے پہ مجبور ہیں کہ عوام تعاون نہیں کریں اور عوام کو وزیراعالہ بلوستان جام کمال صاحب کا ایک واضح پیغام وہ یہ ہے کہ اگر عوام چاہتے ہیں یا تاجران برادری چاہتی ہے کہ بلوستان میں لاکڈاؤن ریلیکس ہو یا ختم ہو تو اس کے لیے عوام تعاون کریں گروں میں رہیں آئیسولیشن کیسو پیس کو فالو کریں تاکہ کرونا کا تدارک ہو روکتام ہو کنٹرول ہو اگر عوام تعاون نہیں کرتی کرونا بڑھتا جائے گا اور ایکسٹینشن لاکڈاؤن میں بڑھتی جائے گی اور سخت سے سخت اقدامات کرنے پہ بلوستان گورنمنٹ مجبور ہوگی اور ہمارا محتمی نظر شروع سے یہ ہے کہ کرونا کا تدارک بھی ہو اور معاملات زندگی بھی چل سکیں اس لیے پانچ سیکٹر ہم نے پہلے ریلیکس کیے تھے لیکن اس پہ ہمارے عوام مکمل تعاون نہیں کر رہی لہٰذا یہ ریلیکسیشن آہستہ آہستہ ریورس ہو سکتا ہے اگر عوام نے تعاون نہیں کیا اور عوام کو پوری دنیا میں جو ایک پروین جو سٹیٹیجی جو ایکسپیرمنٹ سامنے آئی ہے کرونا کو کمبیٹ کرتے وہ یہی ہے کہ عوام گروں میں بیٹھے کرونا ختم ہو چائنہ میں جب لوگ گروں میں بیٹھ گئے کرونا ختم ہوئی تو وہاں لاغ ڈاؤن ختم ہوا جب تک کرونا کا میڈیسن ویکسینیشن نہیں آتا کوئی علاج نہیں آتی اس وقت تک لاغ ڈاؤن برقرار رہ سکتا ہے اگر عوام نے تعاون نہیں کیا اگر عوام تعاون کرتی ہے کرونا کا سپریٹ کم ہوتا ہے تو پھر بلوستان گورنمنٹ کو لاغ ڈاؤن ایکسٹینشن کا کوئی شوق نہیں اس سے ہماری معیشت کو نقصان ہو رہا ہے لہٰذا کریں تاکہ کرونا کنٹرول ہوا اور اس کے بعد انشاءاللہ جو جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا جو ہمیں سجیسٹ کرے گا اگر اس میں کنٹرول ہوتی ہے یہ کرونا تو پھر انشاءاللہ ایکسٹینشن کی شاید ضرورت بھی نہ پڑے یا اس کو ریلیکس کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ اب تک ہمارے دو پی سی آر مشینیں وہ ٹیسٹنگ کے لیے یوٹیلائز کیے جا رہے تھے گزشتہ دو تین دن سے ایک تو یہ ہے کہ ان کو ڈسنفیکٹ کیا گیا وہ دو مہینے سے ٹوئنٹی فور آر رن پہ تھے جس کی وجہ سے مشین میں بھی جو ہے وہ ایشوز آ جاتے ہیں ان کو ڈسنفیکٹ کیا گیا اور پھر جو سٹاف ہے ہمارا جو دو مہینے سے تک گیا تھا ٹوئنٹی فور سیون جو کام کر رہے تھے یہ ری شفلنگ میں تھوڑا سا ہمیں ڈیلے ریزلٹس کا جو ایشوز سامنے آیا دو دنوں سے اس کا میں نے وضاعت کر لیا مزید خوشخبری کی بات یہ ہے کہ بی ایم سی میں وینس ڈے سے ہمارا ایک نیا لیبارٹری وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے اور چار سو سے چار سو پچاس تک پر ڈے جو ٹیسٹنگ کیپسٹری ہے بلوشتان گورمنٹ کا مزید اس میں اضافہ ہوگا چونکہ ہمارے پاس سٹوریکل وی ٹی ایمز کی جو ہے ہمیشہ کمی رہی ہے اور اس کمی کو بلوشتان گورمنٹ کی خواہش تھی کہ فوری طور پر اس کو حل کیا جائے ہم نے پہلے فیڈل گورمنٹ سے بھی گزارش کی کہ پچاس ہزار پی سی آر کٹس فرام کریں اس وقت تو فرام نہیں ہو سکی کم آئے وقتاً فروقتاً ایک آئیٹم آیا تو دوسرا نہیں آیا کمپوننٹ پورے نہیں ہوئے اب جو ہے بلوشتان میں کل انڈی ایمی کی طرف سے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لئے اٹھالیس ہزار وی ٹی ایمز اٹھ پینتالیس ہزار اس میں سوابز ہیں اور اسی طرح ترتالیس ہزار جو پی سی آر کٹس ہیں آر این اے ایکسٹریکشن جس کو کہتے ہیں اور ایمپلیفیکیشن جو ہے وہ ترتالیس ہزار ہیں تو یہ آلریڈی ہمارے ساتھ تین ہزار وی ٹی ایمز اویلیبل تھے چودہ ہزار نو سو چیتر پی سی آر کٹس جو ہے دو ہفتے قبل بھی فیڈل گورنمنٹ میں بجوائے تھے اب انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو یہ ایکپپنٹس ہیں جو انسٹیومنٹس ہیں ٹیسٹنگ کٹس ہیں اس کی جو قلت کا سامنا تھا ہب وہ ہمیں نہیں رہے گا فیڈل گورنمنٹ نے مزید بھی کمٹمنٹ کی ہے کہ مزید بھی ہمارے لئے وہ بجوائیں گے ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں خود بھی بلوستان گورنمنٹ نے آرڈر پلیس کی ہیں تو یہ مشینیں بھی جو لیبز ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں نیکس جو ہمارا سٹیپ ہوگا وہ شیخزید آسپیٹل میں ہم مزید ہم نے آرڈر پلیس کی ہیں پی سی آر مشین پروکیور کرنے کہ وہ آئیں گے کچھ انڈی آئی میں نے کمٹمنٹ کی ہے وہ بجوائیں گے شیخزید میں بھی ہم انسٹال کریں گے یہ مشینیں اور وہاں پر ایک لیب آٹری اسٹیابلش ہو جائے گی اور اسی طرح بلوستان کے چار دیگر ڈیویزنز میں بھی نیکسٹ فیز میں وہ ہم پلان کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے بارا جو ویرالوجسٹ ہیں بائیلوجسٹ ہیں مایکرو بائیلوجسٹ اور جو مولیکیولر بائیلوجسٹ ہیں ان کی پوسٹیں ہم نے کیریٹ کیے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی جو سرویسز ہیں ہمیں ان سیکٹرز میں درکار ہیں اب تک میں صرف یہ ایک ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ کل رات سے یعنی آپ کہلیں کہ صبح سے اب تک جو میرے پاس آئے ہیں پانچ سو اٹھاسی مزید جو ہے ٹیسٹ کے ریپورٹ جو ہے میرے پاس میں نے وصول کیا جس میں ایک سو ساٹھ پوزیٹیو آئے ہیں اور یہ ایک سو ساٹھ پوزیٹیو اس پہ کچھ ریپیٹ بھی ہیں وہ ممکن ہے کہ اس کو ابھی وہ دیکھ رہے ہیں جو ریپیٹ پہ ہوں گے ان کو وہ واپس ڈیلیٹ کریں گے وہ اس کو اس سے ایکسکلوڈ کریں گے یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو لیبز ہیں وہ فنکشنل ہیں پانچ سو اٹھاسی دیکھیں آپ کے پاس ابھی ریزلٹ آگئے ہیں اور اس میں ایک سو ساٹھ اور اس کے علاوہ رینڈم ٹیسٹنگ کا جو ہم نے آغاز کیا تھا کوئٹا میں اس کے تحت پانچ سو گیارہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جا چکے ہیں جن میں تین سو بارہ کی نتائج آ چکے ہیں اور اس میں اکتالیس وہ پوزیٹیو ہیں اور باقی جو ہے جو ریزلٹس ہیں we are waiting for that اسی طرح جو ہمارے لوگ لوگ ڈاؤن میں بیروزگار ہوئے ان کی معیشت متاثر ہوئی اس کے لیے بلوستان گورنمنٹ نے چیپتر کروڑ پچاس لاکھ روپے ریلیس کیے ان کی راشن کے لیے ایک لاکھ ترونجہ آزار فیملیز میں پوراکشن ہم تقسیم کر رہے ہیں ایٹی پرسنٹ حمل مکمل ہو چکا ہے احساس پروگرام کے تحت بھی تقریباً آہ 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 کیٹیگری ون ٹو تری کا جو آہ بارہ ہزار پی آپ پر ایٹ جو ڈسپرسمنٹ وہ کر رہے ہیں وہ سلسلہ وہ بھی جاری و ساری ہے اور اس کے ساتھ بلوستان گورنمنٹ نے آہ جو لو انکم لوگ ہیں ان کے لیے کرز حسنا کا آہ ایک آہ سکیم شروع کیا ہے اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے جس کے تحت ہم نے پچپن کروڑ روپے آہ اس کے لیے مختص کی ہیں جس میں دس سے بیس آزار روپے وہ لو انکم لوگ جن کی معیشت متاثر ہوئی ہے ان کو بلا سود یہ کرزہ آہ ہم فرام کر رہے ہیں آہ 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 اس کا طریقہ کار ہے آہ 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 تو مزید بھی لاؤگ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ جو ہم ایکسٹینشن کر رہے ہیں آہ لوگوں کی جو معیشت متاثر ہوگی ظاہر ہے بلوستان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ہمارا کمیٹمنٹ ہے اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چوڑیں گے ان کے لیے سیکنڈ فیز میں انشاءاللہ مزید بھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ ان کو ریلیف جو ہے کیسے فرام کیا جا سکے بہت شکریہ تاریخ کو سیمپل لیے گئے ٹیسٹ کے لیے ریزلٹ ہمیں آتا ہے تین تاریخ کو اور چار تاریخ کو اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فارشے گئے اتنی چھوڑا فیسو ویسی ہو پورٹین اس طرح کی اسے گزار دیئے کہ آفیس میں گر میں بازاروں میں گزار دیئے وہ کناہ نہ کھاتا باقی لوگ تو انتوں نے مزید کر دیا اپنی کمزوریاں اپنی ناکامیاں جو دوسری دوسری کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے مگر عمل درامت نہیں کیا جارے جو بانے سمان کو جی عمل درامت جو ہے ہم نے کوشش کیا پبلک کو بڑے پیار سے ہم سمجھا پائیں اور اس بات پہ ہمیں خوشی ہے کہ ہماری پبلک بہت عد تک جو ہے آویر ہو چکی ہے اور ایس او پیس کو فالو کر رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ خصوصاً جب ہم نے ریلیکسیشن کا فیصلہ کیا پانچ سیکٹر اس سے قبل معاملہ بلکل ٹھیک تھا ایٹی پرسنٹ آپ کے لوگ تعاون کرنے پہ آماد آتے اس ریلیکسیشن کے بعد لوگ کے ایک ریلیکس مینڈ سیٹ میں جانا شروع ہو گیا اور ان کو یہ لگنا شروع ہوا کے شاید کورونا کا خطرہ ٹھل گیا ہے اس کی وجہ سے وہ باہر نکلنا انہوں نے شروع کیا اور انہوں نے جب تعاون نہیں کیا اس کو ایک سو چونسٹ ایسے لوگ ہم نے آریسٹ کیے وہ موٹر ڈبل سواری پہ موٹسیکل یا تین لوگ بٹھا کے جو ایس سو پیس کی جو وائلیشن ہے اس طرح کے چار ازار پانچ سو چورتر لوگ اپریل میں جو ہے صرف ہم نے وہ آریسٹ بھی کیے ان کو چالان بھی کیے چار ازار چھے سو اکانوے گاڑیاں ان کو چالان کیا گیا ہے اور تین سو تیراتر شاپس ان کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے اور مزید بھی جو ہے ہم اس پر سختی کریں گے دوسرا آپ نے جو کہا کہ ٹیسٹ میں نے پہلے ذکر کیا دیکھیں بلوستان میں جتنے بھی ٹیسٹ کرونا کے کنڈکٹر ہیں صرف بلوستان گورنمنٹ کر رہی ہے فاطمہ جنا چیسٹ ہسپیٹل ہے اور ایک آپ کا موبائل لیب ہے جو تفتان میں پارک ہے پرائیوٹ ایک بھی لیبارٹری نہیں ہے سندھ ہے پنجاب ہے کے پی کے ان کو یہ پریولیج حاصل ہے کہ ان کے پرائیوٹ جو لیبارٹریز ہیں وہ بھی اس برڈن کو جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں بلوستان گورنمنٹ کی اوپر پورے بلوستان کے سوا کروڑا ہم کا برڈن ہے ان ٹرمز آف ٹیسٹنگ اس کی وجہ سے ہمیں ایشوز آ رہے ہیں ابھی بھی دو ہزار مزید جو آپ کے ریزلٹس ہیں وہ اویٹنگ ہیں انہوں نے آنے ہیں پی سی آر مشینیں ہم بڑا رہے ہیں ہم نے انٹرنیشنل آرڈر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آرڈن پیس کی ہیں فیڈل گورنمنٹ سے بزارش کی کچھ آ رہے ہیں کچھ آئے ہیں اب ویرالوجس کے ہم مایکرو بائیولوجسٹ ہیں اور جو مولیکیولر بائیولوجسٹ ہیں ہم نے بارہ پوسٹیں کریئٹ کیے دیکھتے ہیں کہ کتنے ہم ایکسپٹ آتے ہیں ایشوز ہمیں یہ بھی آ رہے ہیں ایک طرف مشین دوسرا ہیومن ریسورس یہ بھی ایشوز ہیں سارے اور پرائیویٹ لیبارٹریز کو ہم بغیر ایس او پی کے علاو کریں گے وہ ٹیسٹ صحیح کرتے ہیں نہیں کرتے لوگوں کو صحیح پیسے چارج کریں گے یا ظلم کریں گے کیا کریں گے ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہیں بلوستان کے عوام کے وسیط اور مفاد میں یہ ہم میجرز لے رہے ہیں اور ایک آگ دن میں نے پہلے ہی اسی لئے ذکر کیا کہ وہ ڈس انفیکٹ کرنا تھا مشین کو پی سی آر مشین کو اس کے لئے اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا انشاءاللہ مزید ڈیلے نہیں ہوگا ویننس ڈے سے جو ہے آپ کا بی ایم سی میں بھی لیبارٹری اسٹیبلش ہو رہا ہے اور یہ انشاءاللہ رفتار جو ہے ٹیسٹنگ کی بڑھ جائے گی